بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یقیناً آپ صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے بچوں ہم نے ایک نظم وحدانیت شروع کی ہوئی ہے جو کہ مست وقلی کی لکھی ہوئی ہے اس کے تین اشار ہم نے پڑھ لیے تھے مزید جو باقی رہتے ہیں ان پر آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں تو میں شیر پڑھتا ہوں جی کہ کہرو رحمت پہ قادر اے ستار میرا مقصد ہے بس تیرا جلوہ یعنی شاعر جو ہے وہ اس کے اندر اللہ پاک کی تعریف بیان کر رہا ہے اس کی حمد و سنا کو بیان کر رہا ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کائنات کے ذرے ذرے پر غالب ہے وہ کائنات کی ہر چیز کے باطن سے آگاہ ہے وہ دلوں کے حال بہتر جانتا ہے اسے لوگوں کی نیتوں تک کا شعور حاصل ہے وہ کائنات کا کوئی راز اس سے چھپا ہوا نہیں ہے لوگوں کے تمام ایوب غلطیاں کمزوریاں اور خامیاں اس پر واضح ہیں ایہاں ہیں ان تمام حقائق کا حامل ہونے کے باوجود وہ لوگوں کی پردہ پوشی فرماتا ہے اور دنیا میں ان کا بھرم قائم رکھتا ہے شاعر کہتا ہے کہ بے شک مجھ سے بے شمار گناہ سرزد ہوئے ہیں اور تو نے ان کی پردہ پوشی کی اور مجھے دنیا میں زلط اور اسوائی سے بچا کر میرا بھرم قائم رکھا اس لئے میں نے تیری رضا اور خوشنودی کو اپنا مقصد حیات بنا لیا ہے میں تیرے گھر کی حاضری کا تمنائی ہوں اس لئے مجھے توفیق دے کہ میں اپنے اس مقصد کو تعبیر کی صورت دے سکوں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں لفظ ستار یہ آیا تھا یہ عیب چھپانے والے کے لئے جلوہ یہ دیدار اور نظارے کے لئے قادر وہ قدرت رکھنے والے کے لئے یعنی یہاں پر شاعر نے کہا تھا کہ کہہ رو رحمت پر قدرت رکھنے والے اور عیب چھپانے والے میرا مقصد صرف تیرہ دیدار ہے اب اس میں دو تین چیزیں ہیں وہ کہا کہ شاعر نے اس میں اپنا ایک تو مقصد بیان کیا وہ چاہتا ہے کہ میں آپ کا جلوہ دیکھنا چاہتا ہوں کہا گیا ہے فرمایا گیا ہے کہ روزے قیامت نیک بندوں کو اللہ پاک کا جلوہ نصیب ہوگا اور گنہ گار اس سے محروم رہیں گے تو یہ چیز جو ہے اس میں نمائع ہے اس شعر کے اندر جس پر شاعر نے بات کی ہے اور دوسری طرف کیا ہے کہ اس کے اندر کچھ اور چیزیں بھی چل رہی ہیں وہ کیا ہے کہ جو لوگ جنت کے طلبگار ہیں وہ لازمی طور پر جو ہے وہ دیدارِ الٰہی کی عارضو کرتے ہیں اور ظاہری بات ہے جو لوگ دیدارِ الٰہی کر لیں گے یا جن کو نصیب ہوگا وہی جنت کے حق دار قرار دیے جائیں گے تو اس شعر کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ شاعر نے اپنی عقیدت کے پھول بارگاہ خداوند میں پیش کیے ہیں اللہ پاک کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچھاور کیے ہیں ایک طرح سے اس نے سرخروی بھی مانگ لی ہے اور دوسری طرف اس نے اس کا انام یا پھر جو کوشش ہے جو خواہش ہے اس کی بدالت اس نے اپنے آپ کو جو ہے وہ سرخروی کی طرف لے گیا ہے کوئی بھی اللہ کا جو نیک بندہ ہے جو مومن ہے اس کی اس سے بڑھ کر کیا خواہش ہو سکتی ہے اس سے بڑھ کر کیا وہ مانگ سکتا ہے کہ اس کو اس سے بڑھ کر کیا انام مل سکتا ہے کہ اللہ پاک کا دیدار اس کو نصیب ہو جائے اور وہ اس دیدار کی بدالت جنت کا حق دار قرار دے دیا جائے اب دیکھتے ہو کہ جب ہم دنیا داری کی باتیں کرتے ہیں جب ہم دنیا کے معاملات کو لے کر چلتے ہیں تو یہاں پر بھی ہم اپنے طور پر سب سے بڑی اور بہتر چیز کی طرف چانے کی کوشش کرتے ہیں ہم سب سے اچھے اور بہتری نام کی طرف چانے کی کوشش کرتے ہیں نمائع کار کردگی دکھانے کی کوشش کرتے ہیں جو شاعر چونکہ حمد کے اشار کو ترتیب دے رہا ہے ایک ایسا شاعر جو خصوصی طور پر جس کی شاعری کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ صوفیانہ طرز فکر کی حامل ہے یا مستوکلی کو صوفی من شاعر کے طور پر جانا جاتا ہے تو وہاں پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ شاعر نے جو ہے وہ اللہ پاک کے دیدار کی بات کی ہے اور ایک ایسے مومن کی بات کی ہے کہ جس کی دعاؤں کا محور و مرکز صرف اور صرف یہی ہے کہ اسے قیامت والے دن اللہ پاک کی جو ذات ہے اس کا دیدار حاصل ہو جائے اور اس کی بدالت اس کی رسائی اس چندت تک ہو جائے کہ جس کے حوالے سے بارہا قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اس جیسی خوبصورت اور اس جیسی آرام دے اور ہمیشہ رہنے والی زندگی کہیں پر نہیں گزاری جا سکتی اور دوسری طرف ایک اور پہلو ہے جس پر ہم پہلے بول چکے بات کر چکے وہ یہ ہے کہ در حقیقت شاعر یہ چاہتا ہے کہ اسے دنیا کے اندر اللہ پاک کے گھر خانہ کعبہ کا دیدار حاصل ہو جائے وہ ایک بار جو ہے وہ اس کے گھر کو اپنی آنکھوں سے دیکھائے اور اپنے آپ کو ان لوگوں میں شامل کر لے کہ جن کی آنکھوں نے اس کے پیارے گھر کا دیدار کیا ہوا ہے اور اس کی بدالت وہ اپنے ایمان کو مضبوطی کی طرف لے جائے تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس شیر پر کچھ گفتگو کی اس حوالے سے بے شک الفاظ نائے ہرگز نہیں ہیں کیونکہ موضوع تقریبا ایک جیسا ہی ہے ایک طرح سے ہی چل رہا ہے تو لہٰذا اس میں جو ہے وہ ہم بار بار انہی چیزوں کو لے کر آ رہے ہیں کہ جہاں پر جو ہے جو ہم اس سے پہلے بھی دور آ چکے ہیں میں اس کے بعد کا شیر پڑھ رہا ہوں کہتے ہیں جی جب قیامت کی آئے گی ساتھ دیت سے اپنی بہرہور فرما اب یہاں جی واضح ہو گئی جو پچھلے شیر میں بات ہم نے پڑی تھی اس کو اگلے شیر میں اس نے مزید واضح کر دیا ہے پچھلے شیر میں اگر ہم یہ بات تہہ کر لیں کہ اس میں صرف اور صرف خانہ کعبہ کے دیدار کی بات کی گئی تھی تو اب جو ہے وہ قیامت کی جو بات ہے اس حوالے سے ترتیب پا گئی ہے یعنی شیر جو ہے وہ ساتھ گھڑی کو کہتے ہیں جیدید ملاقات کو کہتے ہیں بہرہور فیض یاب ہونے کو کہتے ہیں کہتے ہیں جی جب قیامت کی گھڑی آئے تو اے اللہ پاک مجھے اپنے دیدار سے محروم نہ کرنا یا مجھے اپنا دیدار عطا فرمانا تو ہم کہتے ہیں کہ شاعر جو ہے وہ اللہ کے حضور دعا گو ہے وہ کہتا ہے کہ اے اللہ تعالی جب قیامت کی گھڑی آئے اور میدان حشر سجا ہوا ہو تو اس کڑے وقت میں تو ہمیں اپنا دیدار نصیب کرنا یہ شیر عشق حقیقی میں یہ شیر عشق حقیقی میں ڈوب کر لکھا گیا ہے ایک سچا عشق اللہ تعالی ہی کو اپنا سب بہترین دوست سمجھتا ہے اور ہر وقت اس کے دیدار کا طالب رہتا ہے دنیا کی زندگی میں جب اسے دیدار نصیب نہیں ہوتا تو اسے اگلی دنیا کا انتظار بے قرار رکھتا ہے کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے وہاں اس کا حقیقی دوست اسے شرف دیدار بکشے گا اس شیر میں شاعر نے روز حشر دوبارہ زندہ ہونے کے عقیدہ کی بھی وضاحت کی ہے کہ اس روز دوبارہ انسان کی روح اس کے جسم میں داخل ہوگی اور وہ اپنا نامہ اعمال ہاتھ میں لیے دوبارہ زندہ ہوگا دوستوں کا سا سلوک کرے گا اور انہیں اپنی جنت جیسی نعمت سے نوازے گا جبکہ گنہگار جہنم میں دکیل دیے جائیں گے اب آپ دیکھتے ہیں کہ جنت میں صرف اور صرف ہم نے وہ جملے فکریں جو اس سے پہلے شیر کے لیے بولے تھے وہ بھی یہاں پر کچھ دھوہرائے جا سکتے ہیں کہ حدیثِ قدسی ہے کہ میرے نیک بندوں کے لیے وہ چیز تیار کی گئی ہے ناکان نے سنا اور کسی انسان کے دل پر اس کا گزر ہوا یعنی یہاں پر کہا ہے کہ اللہ پاک جو ہے وہ اپنے دیدار سے قیامت کے روز مسلمانوں کو جو ہے وہ بہرہ بہرہ فرمائیں گے اور شاعر جو ہے وہ دعا گو ہے وہ دعا مانگ رہا ہے کہ اس کو اللہ پاک کا دیدار نصیب ہو تاکہ اس کا شمار جو ہے وہ بومنوں میں جنتی لوگوں میں اور اللہ پاک کے نوازے ہوئے لوگوں میں ہو تاکہ وہ سرخ روئی کی طرف جا سکے تو بچوں ہم نے یہ شعر بھی دیکھا اس شعر پر بھی بات کی اس کے بعد کا شعر میں پڑھ رہا ہوں جی کہتے ہیں کہ مجنو کے ہوں جنو ساما میرا پیکر گناہ میں ہے ڈوبا اب آپ دیکھیں جی شاعر کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگرچہ میں گناہگار ہوں اور میرا سارا بدن گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے لیکن میرے دل میں تمہاری محبت ایسے ہی ہے جیسے ایک ایس کے دل میں لیلہ کی محبت تھی اور وہ سہرہ سہرہ مجنو بن کر لیلہ کے عشق جنو میں آوارہ گھومتا اور دیدار لیلہ کے لئے تڑپتا تھا شاعر کہتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کی طرف نہ دیکھ بلکہ یہ دیکھ کہ میرا دل کس طرح تیری محبت اور تیرے دیدار کی طلب میں مجنو صفت جنو ساما ہو چکا ہے اس لئے مجھے اپنے دیدار اور قربت سے محروم نہ رکھنا اب یہ اصل میں دعا کا ایک تسلسل ہے ایک انداز ہے یعنی جو لیلہ اور مجنو کا جو قصہ ہے وہ افسانوی حقیقت اختیار کر چکا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ حقیقت پر مبنی جو لوگ سناتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس حوالے سے کہ یہ حقیقت پر مبنی قصہ ہے اب دوسرے طرف کیا ہے کہ شاعر جب وہ اپنے آپ کو سر سے لے کر پاؤں تک گناہ میں ڈوبا ہوا کہہ رہا ہے اور دوسری طرف وہ کہہ رہا ہے کہ ساری زندگی میں نافرمانی میں گزار چکا مجھے اپنے گناہوں کا ارتکاب کرتے اور دنیا فانی کے پیچھے لگ کر گمراہ ہوئے بہت دیر ہو چکی اور اگر ہم اس کو مکمل کر کے دیکھیں تو وہ کہتا ہے کہ میں اپنے گناہوں پر نادن ہوں مجھے پریشانی ہے مجھے معلوم ہے کہ اب میرے دل کے اندر وہ عشق موجود ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ میں سرخروی کی طرف جا سکتا ہوں لیکن مجھے تو معاف فرما مجھے تو اپنے دیدار سے محروم مت رکھ اب آتے ہیں جی ہم آخری شیر کی طرف وہ کہتا جی باوجود یہ کہ پر ہوں اسیاں سے تیری رحمت کا پھر بھی ہے سودا اب آپ اس میں دیکھتے ہو جی شاعر کہتا ہے کہ اگرچہ میرا دامن گناہوں سے بھیگا ہوا ہے پھر بھی اسیاں غلطی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جی خطا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے سودا دیوانگی ہے جنون ہے باوجود یہ کہ اس کے باوجود وہ کہتا ہے کہ اے اللہ پاک میں گناہوں سے پور ہوں لیکن پھر بھی دیوانگی کی حد تک تیری رحمت کا امیدوار ہوں اب اس میں شاعر کہتا ہے کہ میں تیری رحمت کا طلبگار ہوں انسان جب اس احساس کے ساتھ خدا کے حضور دعا گو ہوتا ہے کہ اس کا دامن گناہوں سے لبریز ہے تو دعا مانگتے وقت اس کے دل میں شرمندگی اور پشتاوہ ہوتا ہے اور وہ اس احیت کے ساتھ ہاتھ پھیلاتا ہے کہ آئندہ ایسے گناہ ہرگز دوبارہ نہیں کرے گا تو اللہ کی رحمت اور بخشش جوش میں آتی ہے اور توبہ کی نیت سے اٹھائے ہوئے ہاتھ ہر مراد پا لیتے ہیں شرمندگی اور پشتاوے سے بہنے والے آنسو موتیوں جیسی قیمت پا لیتے ہیں ایک حدیث شریف میں ہے شرمندگی توبہ ہے ایک سچا مسلمان جب اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر ان گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے اب آپ دیکھتے ہیں جی کہ انسان جو ہے وہ فطری طور پر جو ہے وہ گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے ندامت محسوس کرتا ہے اور شاعر نے بھی یہی چیز اس کے اندر بیان کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پور امید ہے کہ اللہ کی رحمت جو ہے اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور وہ اس سے مایوس نہیں ہے کیونکہ اللہ پاک کے حوالے سے فرمایا گیا ہے کہ وہ ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ وہ میری دعا بھی قبول کر لے گا تو بچو ہم نے یہ جو نظم ہے اس پر بھی کچھ بات کر لی اس حوالے سے بھی کچھ گفتگو کو ترتیب دے لیا تو ہماری یہ نظم جو ہے یہ مکمل ہو جاتی ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ ہم نے جس حد تک جس طرح سے ممکن ہو سکتا تھا اس پر گفتگو کر لی ہے اور یقیناً آپ کو سمجھ آئی ہوگی اور میں اس حوالے سے کچھ گفتگو پہلے بھی کر چکا ہوں جب ہماری ریگولر کلاسیں ہوتی تھیں تب بھی میں ان جملوں فکروں کو دہر آیا کرتا تھا ایک بار پھر دہر آ رہا ہوں تاکہ اگر کہیں آپ اس کو بھلا چکے فراموش کر چکے تو دوبارہ آپ کے ذہنوں میں وہ چیز تازہ ہو جائے تو اس میں میں یہ ضرور دہر آیا کرتا ہوں کہ جو خصوصاً مذہب کے حوالے سے جس میں نات ہے حمد شامل ہے اس پر جب ہم بات کرتے ہیں اس پر جب ہم لکھتے ہیں اس کی تشریح کے حوالے سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں کہیں نہ کہیں خدا نہ خاصتہ کچھ کمی بیشی آ جاتی ہے ہمارے ذہن جو ہیں وہ اس حوالے سے کچھ تر و تازہ نہیں رہتے ہمارے پاس کچھ فکر جملے گڑمڑ ہو جاتے ہیں اور نتیجہ تن جو اس کی تشریح ہوتی ہے اس میں جو مارکس ہیں اس میں جو ہماری خوبیاں ہیں جو تشریح کے حوالے سے ہیں وہ واضح طور پر کھل کر سامنے نہیں آتی تو میں اس حوالے سے بارہا یہ بات کہا کرتا ہوں کہ حمد نات اور اسی طرح جو مذہب کے حوالے سے جو حصہ نصر میں یا جو پہلا سبق موجود آئے اس پر خصوصی توجہ دیں کیونکہ یہ زیادہ توجہ اور اہمیت کے حامل ہیں مذہبی طور پر بھی ہمارے شعور کو ویدار کرنے کے حوالے سے بھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو دنیاوی فائدہ ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں اس فائدے کو حاصل کرنے کے حوالے سے بھی تو یقیناً آپ میری اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے میرے دہرانے سے جو بات میں پہلے ریگولر کلاسز میں کر چکا تھا وہ آپ پروازے ہو گئی ہوگی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی لہذا آپ اس چیز کو جو ہے اس پر زیادہ توجہ دیں گے زیادہ محنت کریں گے اوورال بھی بچے آپ جو اس ٹائم جو سلیبس پڑ چکے یا پڑ رہے ہو یہ سب آپ کی محنت پر ہی آپ کی توجہ پر ہی منحصر ہے پہلے بھی آپ کی توجہ اور محنت پر ہی منحصر ہوتا ہے لیکن اصل چیز کیا ہے کہ اب آپ سب کچھ سارے فیصلے سب کچھ آپ بزاتے خود کر رہے ہو تو لہذا اس چیز پر غور کیجئے گا اور آپ کی محنت جو ہے وہ ہر صورت کامیابی کی طرف جانی چاہیے ٹاکہ آپ اس میں زیادہ سے زیادہ بہتر فیصلہ کر پاؤ اور زیادہ اچھے نتیجے کی طرف جا سکو میں امید کرتا ہوں کہ آج کا لیکچر آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا اور انشاءاللہ آپ کے لئے فائدہ مند ثابت ہوگا میرا آج کا لیکچر یہیں پر ختم ہوتا ہے اللہ حافظ موسیقی